سب سے پہلے یہ بتائیں خوبصورتی کا راز گیا آپ کی کیوں آپ نے سب ایمینیز سے زیادہ خوبصورتی رکھی ہوئی Well that's a compliment but I don't think so کہ میں سب زیادہ خوبصورت ہے میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت خوبصورت لوگ ہیں اور پاکستانی تو ہیں ہی بہت خوبصورت کیا کرتی ہیں کتنا میک اپ کرتی ہیں کتنا خرچہ کرتی ہیں خود کو آپ نے جوان رکھا ہوا ویسے آپ کی عمر کم سے کم 95 تو ہونی چاہیے میرے اندازے کا مطابق اچھا اگر 95 ہونی چاہیے تو میں نے سنے میں بچپن میں وہ کہانیاں پڑھتی تھی اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ 100 years کے بن جاتے تو آپ سام بن جاتے یا تو پھر وہ مقام آنے والا ہے ٹریولنگ کا آپ کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور گھومیاں تو کدھر کدھر گھومیاں چائنہ میں گئی sort of I went to Egypt کائرو نہیں گئی میں پر شرنل شیخ گئی بہت سارے ملکوں میں گئی استمبول گئی trust me آپ کے چینل سے جتنے ہمارے یانگ سٹرز سن رہے ہیں جتنے ان کے کپٹلز میں گئی ہوں انگلینڈ بھی گئی میں لیکن اسلامباد زیادہ خوبصورت کپٹل نہیں ہے یہ ہماری جو پانچ ٹریلز ہیں یہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ڈی جی خان ڈی جی خان اسلامباد دیگلی کچھ اور ہے نہیں ڈی جی خان دیگل کچھ اور ہے اسلامباد لینڈسکپ بہت سوڑا ہے ڈی جی خان دے لوگ بہت سوڑا ہے دو تین خوبصورت ایکٹرز کے نام بتا ایکٹرز اس پر اگر کوئی لیجنڈری ایکٹر ہے یا پاکستان کا فیصل ہے تو میں شان شاہد کا ہے اور ان کی نئے فلم آنے والی ہے ذرار خواہتین میں آپ دیکھیں تو مایا علی ماہرا خان مجھے ریشم بھی بہت اچھی لگتی ہے وہ ایک سارا خان ہے سجل علی ہم تم سے چھین لیں گے یہ شان بنیازی پھر مانگتے پیر ہوگے اپنا غرور ہم سے اسلام علیکم جی درانجا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان تبسوم ریاض رانجا آج جن خوبصورت میمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو ام این اے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں مگر جو فرسٹ پوزیشن پہ ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں یعنی کہ ان سے زیادہ خوبصورت ام این اے پاکستان طریقہ انصاف میں نہیں ہیں میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں دا ون اینڈ اون لی زرتاج گل اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بکل تک جات سب سے پہلے یہ بتائیں خوبصورتی کا راز گیا آپ کے کیوں آپ نے سب ایم این اے سے زیادہ خوبصورتی رکھی ہوئی well that's a compliment but i don't think so کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت خوبصورت لوگ ہیں اور پاکستانی تو ہیں ہی بہت خوبصورت پاکستانی well dressed ہیں خوبصورت ہیں اور face features پاکستانیوں کے بہت پیار ہیں اور ہماری جو youngsters ہیں الحمدللہ بہت educated ہیں تمیز ہیں ان میں تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں ہی خوبصورت شاید اس لیے نہیں خوبصورت تو ہیں جو جتنے لوگ جتنی فیمیل پاکستان طریقہ انصاف کے الیکشن جیت گئیں ان ساروں میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں اس کا پہلے تو مجھے راز بتائیں کہ کیا کرتی ہیں کتنا میک اپ کرتی ہیں کتنا خرچہ کرتی ہیں خود کو آپ نے جوان رکھا ہوا ویسے آپ کی عمر کم سے کم 95 تو ہونی چاہیے میرے اندازے کا مطابق اچھا اگر 95 ہونی چاہیے تو میں نے سنے میں بچپن میں وہ کہانیاں بڑھتی تھی اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ 100 ڈیرز کے بن جاتے تو آپ سام بن جاتے ہیں یا تو پھر وہ مقام آنے والا ہے عورت ناغن بن جاتی ہیں لیکن یہ کہ جا تک پھر پاکستان طریقہ انصاف کے اگر آپ بات کرے کہ جو خواتین جیت کے آئے پھر اس کا کامپیٹشن تو کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ صرف میں ہی جیت کے آئی ہوں باکستان طریقہ ریزارف سیٹی میں ہی صرف جیت کے آئی ہوں اس کا اعمل ہے کہ میرے سامنے پھر کوئی کامپیٹشن ہی نہیں تھا باکستان طریقہ آپ سے نیچے ہیں نہیں ساری بہت خوبصورت ہے اور دیکھیں میں پھر وہی بات کروں آپ خود کسی سے جلتی ہیں کہ فلان جو امین اے وہ میرے سے سیادہ خوبصورت ہے جسرا عام عورتوں کا اپس میں ایک ہوتا ہے کوئی کسی ایک انام بتا ہی دیں اے اے ایک وہ پڑھی بھی تھی کہیں پر کہ there is a special place in a hell for a women who don't give space to another woman یا who do not support other women جو خاتون دوسری خواتین کو support نہیں کرتی ہیں ان کے لئے جہنم میں special جگہ ہے I don't want to be that lady I want to support every lady I want to support every woman not even just parliamentarians all of the female ان کو support کی ضرورت ہے ان کا potential بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ہر وہ مقام حصل کیا یہ پرائم مینسٹر بنی ہے سپیکر بنی ہے ڈاکٹر بنی ہے انجینئر بنی ہے اور فائٹر پائلٹ بنی ہے اور لیڈرشپ کا رول ان کا مادرز کا رول ہے میں سمجھنے ہوں کہ اتنی خوبصورت خواتین ہیں کیریکٹر بیسکلی ہوتا ہے ہماری خواتین وفادار بہت ہیں ہماری خواتین ریزیلین بہت ہیں پوٹنشل بہت ہیں اور ہمارے معاشرے میں سروائی کرتے ہیں اسلام نے تو ان کو بہت حقوق اور عزت دی ہوئی ہے کلچرلی شاید لوگ ان کو اتنا نہیں کرتے لیکن مذہب نے تو بہت حقوق دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان خواتین میں بلکل جانے کا شوق نہیں ہے جن کے لئے جہنم میں special جگہ ہو I don't want to be in those women مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بچپن کی بات کیجئے بچپن میں شرارتی تھی پڑھائی میں لائک تھی پڑھائی میں لائک تھی سکول تک میں بہت لائک تھی ہمیشہ first second third position لیتی تھی پہلی دفعہ اردو بولنی شاید میں نے 5th class میں شروع کی تھی مجھے پشتوں زیادہ ہوتی تھی فلوینٹ اردو میرا خیال میں میں نے 5th class میں شروع کی تھی جو میرے بابا کی پوسٹنگ ڈی آئی خان ہوئی ڈی رہا اسماعیل خان لیکن شرارتی شرارتی اس طرح تھی کہ ایڈونچرس تھی نوٹ ایس شرارتی کہ کسی کو تانگ کرنا ایڈونچرس تھے چونکہ میں وزیرستان سے ہوں وزیرمزائی قبلے سے تعلق ہے تو چھوٹیوں میں گاؤں جاتے تھے عید پہ بھی گاؤں جاتے ہوتے تھے اگر آپ یاد رکھیں تو تین مینے کی چھوٹیاں ہوا کرتی تھی تو سمر ویکشن میں جب گاؤں جاتے تھے درختوں پہ اپنے فرنسا چڑھنا کجور توڑنا بیر توڑنا یہی ہمارے علاقے میں ہوتے تھی اور زمینوں پہ پکڑنیوں پہ جانا پیلے پھولوں میں جو سرسوں کے کھیتے وہاں پہ ایڈونچر زیادہ کیا ہے ایڈونچر زیادہ کیا ہے اس طرح شرارتیں نہیں کہ بندہ کہے کہ میں بڑی مستیویس سر شر کھولا کبھی کسی لڑکی کرتے ہیں فیزیکل لڑائی تو کبھی کی نہیں ہے ایچیلی میری میری کامپنی ویسا اپنے دو بھائیوں کے ساتھ بھی تھی لڑکوں کے طرح ہمیں کٹھے ہی ہوتے تھے ایس تو بی ٹال ان تھن میرے شورٹ ہیر ہوتے تھے تو اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ شاید لڑکوں کو ضرور مار رہا ہو لڑکوں کو نہیں مار رہا نہیں ویسے لڑکوں کو مار رہا ہے بالوں سے پکڑ کے تو نہیں مار رہا؟ نہیں اتنے بال نہیں ہوتے تھے لمبی بہت ہی تو برابر کا مقابلہ ہو جاتا تھا اب اگر اس سے اوپر کی آپ کے پڑھائی کی بات کیجائے آپ ایک دن سکول سے باہر نکلیں ایک انکل ہے ان کا نام ہے ہمائیوں انہوں نے آپ کو سمائل پیش کی اور بس دل دیر پیٹھے سنم یہ کیسے ہوا؟ میرے چھوٹا بھائی جس کے ساتھ میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈشپ تھے ایک اٹھے سکول بھی پڑھتے تھے کہ بابا کو کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو شاپنگ مالز میں گرف دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں زیادہ خوبصورت لوگوں سے شادیاں ان کی نہیں ہوتی ہیں یہ بہکوف ہوتی ہیں یا نصیب کی بات ہوتی ہے یہ پیسے کی بچے تو یہ نہ ہو کہ ان سب کا بھی یہ حال ہو جائے ہم چار بہنیں تو اس کا مزاق ہم ایسا شغل چلتا رہتا تھا تو میری امی کو پھر سب زیادہ یہ تھا کہ ہاں جو زرداج کی شادی ہونا وہ سمارٹ زیادہ ہو کوئی اس طرح کا حال نہ ہو جائے تو اخواند ہمائی خان is a very smart man بہت ایجوکیٹڈ ہے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے پھر law کیا ہوا ہے جی سی اسے پڑے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے ان کے جو دادہ تھے وہ بھی 1937 میں ملے تھے فس گرائجوئٹ تھے بڑی پڑی لیکی فیملی اخواند کہتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے مجھے سپیس دی ہے میرا لیڈرشیپ رول میں پرائم نیسٹر مران خان توخات ہی مجھے ٹکٹ بھی دیا انسانس ٹوڈنٹ فریڈیشن سے میں نے اپنی سیاست کو سرارٹ کیا یود سے کمیٹی کی ممبر بنی ٹکٹ لیا اور میں جی تھی لیکن اگر میرے بابا میرے بابا نے مجھے ہمیشہ پریولیج دیا میرے بابا ٹریٹرز لائک پرنسز میری بہنوں کو جب بھی بہن بھائیوں میں کوئی لڑائی ہو جاتی تھی میرے بابا نے کبھی بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری غلطی ہے اس کی غلطی ہے بابا کہتا ہے غلطی بھائیوں کی ہے یعنی ہمیں انہوں نے اتنا پریولیج دیا لیکن اگر یہ سپورٹ مجھے آگے ہمائیں خان نہ دیتے تو میزاری باتیں اس طرح نہ دیکھیں جو خاتون کامیاب اس کا مطلب کہ اس کو گھر سے سپورٹ ہے اس کی پیچھے اس کا والد بھائی یا ہزبنڈ کھڑیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر کی لڑائی بھی لڑے اور آپ گھر کی لڑائی بھی لڑے کیونکہ آپ پورا دن عوام کے ساتھ خپ کپ آکے واپس آئیں اور آپ کے گھر کا محول بھی اچھا تو ہمائیں خانی سے بہت خوبصورت ہے میں تو ان کو کہتی ہوں کہ سرائکیوں میں اگر کوئی سبسطہ خوبصورت تو وہ خون ہمائی خانی ہے اس لیے پر شادی ہوگی اور اس طرح کے شوہر ہر لڑکی کو اللہ دے آپ یہی خوائش ہے نہیں دیکھیں نصیب اچھا ہو ہر لڑکی کا نصیب اچھا ہو اور سب سے بڑی بات یہ شادی کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے شادی رسوانسیبلیٹی کا کام ہے اور شادی کو نہیں بھانا کیونکہ شاید آپ میں اس طرح ایک سپارک نہ ہو آپ کی زہر میں ہو کہ ہر روز ہی آپ درختوں کے گر جھول کے گانے گا رہے ہیں یا آپ ہر روز آپ سیر کرنے جائیں گے ہنیمون ٹائم ایک خاص ٹائم کیلئے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو رسوانسیبلیٹی ہیں آپ نے گھر کو اپنے پیرنٹس ان لاؤک کے ساتھ نبھانا ہے دیکھیں نا سارا چینج تو لڑکی کی زندگی میں آتا ہے ایون آپ کی کزن سے بھی شادی ہونا آپ نے پھر بھی اپنی زندگی اپنے دوست چھوڑ کے آپ نے دوسرے گھر کے اندر بسنا ہے کمپرومائز تو سارا لڑکی کا ہی ہے تو اگر اگلے لڑکے والے عزت کریں سپیس دیں اس کو اپنی بیٹی سمجھیں میں نہیں سمجھتی کہ کسی لڑکی کو گھر تھوڑنے کا شوک ہوگا تو ایلا جتنی بھی لڑکی ہیں بس ان کا نصیب بہتر ہو اور شادی لیکن رسپونسیبلیٹی کا کام ہے جو ان کا ہو وہ ان کی عزت کریں ایکویلیٹی دیں دیکھیں اسلام میں تو یہ کہ آپ کے جو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ بغیر پوچھے آئیں گے اور جو لڑکے کے بھائی ہیں وہ نوک کر کے آئیں گے آپ بچی جو ہے اس کا جیسی شادی ہو جو اس کا گھر کا چولہ الگ کر دیں اسلام نے تو بہت حقوق نہیں ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں نا لڑکی ان لاؤس کے ساتھ رہتی ہے لڑکی کے ماں باپ بچارے ڈر ڈر کے آتے ہیں لڑکی کے بھائی بچارے ڈر ڈر کے آتے ہیں تو اگر آپ ایکوالیٹی کر لیں اور لڑکی بھی یہ سمجھیں کہ میرے بڑے ماں باپ اگر اہم ہیں تو لڑکے کے بڑے ماں باپ بھی اہم ہیں تو یہ میوچیل ہوتا ہے ریسپیکٹ میوچیل ہوتی ہے اور اگر جس نے زندگی کو نبھانا ہے لمبی زندگی جب تک زندگی ہے اور آپ نے شادے کو نبھانا ہے یہ صرف ایک دن کی خوشی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اچھے کپڑے پہن لیے دولن مل گئے آپ نے ہمائیوں خان صاحب کی بات کی کہ انہوں نے الل بی کیا ہوئے میرے موکل نے بتایا ہے خواہش آپ کی تھی پر انہوں نے پہلے ایڈمیشن لے لیا اور پھر وہ آپ کو جنئر کرنا چاہتے تو وہ کیا واقعہ تھا جبکل ایسی ہی تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ انہوں نے زیادتی تو کی نہیں ہے میں کبھی کبھی اپنے بدلہ لے لیتی ہوں میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب میں ڈیرہ خازی خان میں کھانا پکاتا ہوں میں نے کوئی اور کر کے دے دیتا ہے میرے پاس کچھ کرنے کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے پھر لو میں ایڈمیشن دلوا دے میں ان سے گراجوئٹ ہوں کہ تھے ہاں ٹھیک ہے تم لوگ کر لو میں نے ویسے پولیٹیکل سائنس کالج میں پڑھی ہوئی تھی تو میرا شوق تھا کہ میں لوگ کر لو اور میرے خان میں ایسے پارلی میٹیرین آپ کو لوگ کی نوہا ہونے بھی چاہیے تو ایک دن میرے سامنے لیٹر آیا میں نے ویسے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا آخان حمایہ خان یوں گوڑ ایڈمیشن دلوا میں نے کہا یہ کیا ہے کتنے طور کیا تم میرے جونئر آکے بنو گی یہ سمیسٹر پیچھے ہوگی پیچھے ہوگی پھر میں نے خیر ایڈمیشن نہیں لیا کیونکہ میری بیٹی شاہلالہ ہی پیدا ہوگی تو اس کی پورے پروسس میں میں نہیں کرسکی بڑا ہی شوڑ ایڈن دات اب آپ نے بیٹی کی بات کی تو مجھے بیٹی سے ایک بات یاد آگئی وہ ایک بہت خوبصورت ڈائلاؤگ بولتی ہیں پی ڈی ایم میں لڑا ہی ہوگی یہ جو پولیٹیشن کے بچے ہوتے جو سیاست کے اندر ہی آنکھ کھولتے ہیں ظاہری بات ہے اس نے مجھے اپنی مدر کو اور اپنے والد کو دونوں کو اس نے اپنے امی بابا کو پبلک میں جاتے دیکھا ہے سپیچ کرتے دیکھا ہے لوگوں سے ملتے دیکھا ہے پرائم ایسر امران خان کا پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے دیکھا ہے نئے پاکستان کی تبدیلی کی خاتل لڑتے دیکھا ہے تو یہ بچے بھی جانا ہر چیز کا ان کو پتا ہے ان کو یہ پتا ہے ابھی گھر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پی ڈی ایم والا تو چلو بار بار ٹی وی پر چلتا تھا تو شی لرن فرم دار اگر آپ کوئی شخص اپنے ہمارے گھر میں کوئی فروٹ کھا رہا ہو اور اس کا سیڈ اٹھا کے ڈسپن میں پھینکتے شی ریلی گٹس انٹو آ فائٹ وہ کہتی ہے کہ تم نے آپ نے یہ کیوں سیڈ کو وہ کیا ہے زائع کیا ہے یہ پرائم ایسر امران خان نے کہا نہیں ہے کہ ہم نے درخت لگانے ہیں تو وہ بیج جمع کرتی ہے اور پھر اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی کزنز کے ساتھ جا کے ان کو زمین میں دباتی ہے تو وہ جا کے پلانٹیشن ڈرائیو کرتی ہیں ہمارے گھر میں گلاب کے پھول لگے ہیں وہ سارے کی سارے اس نے لگائے ہوئے ہیں تو شی نوز تنگز اور جو بچے اس طرح ورکنگ خواتین کے بچے ہوتے ہیں شاید وہ زیادہ بیٹر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹریول ساتھ کرتے ہیں ٹی وی ساتھ دیکھتے ہیں بلکہ ایک دیفعہ تو بڑا مصدار واقعہ میں دیرہ خازی خان میں میں سپیچ کر رہی تھی تو جب میں سپیچ کر رہی تھی میں دیکھا کہ جو میرا ڈائس تھا وہ پروپر ززلے کی طرح ہلنا شروع ہو گیا میں نے ادھر دیکھا سپیچ کرتے ہوئے کیا ساری چیز ہل رہی تو پتہ چلا کہ نہیں میں نے ادھر دیکھا ادھر کر دیکھا تو شالالہ ہی جو میری بیٹی ہے وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی وہ ڈائس کے اندر بیٹھ کر اس کو ہلا ہو رہی تھی پھر ہم نے سارے مائک پکڑ رہے تو یہ ہو جاتا ہے ایسا مزیدار ہوتا تھا سین کے ایسا ہوتا تھا کہ ہم جلسے میں ڈیرہ غازی خان مجھے تقریر کرتے تھے تو میں موس سینئر آخر میں تقریر کرتی تو مجھ سے جو سیکنڈ لاسٹ ہمائی خان وہ بھی دوہزار تیرہ میں اریکشن لڑے ہوئے ایم پی اے کا تو وہ جا کے سپیچ کرتے تھے تو جیسے وہ سپیچ کیلئے اٹھتے تھے میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہو جاتی تھی تو وہ ہماری یونگسٹر کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ یہاں بیٹھیں کوئی بھی نہ پیٹھے کوئی بھی نہ پیٹھے ٹریولنگ کا آپ کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور گھومی ہیں تو کدھر کدھر گھومی ہیں میں بچپن سے چونکہ میرے بابا گرمنٹ آفیسر ہیں اور میرے بابا کی ہر تین سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی تھی سورڈ اف ٹریولنگ اور ایڈجسٹ کسی بھی ایریا میں چاہے زمین پہ بیٹھنا ہو یا فائی سٹار ہوتل جانا ہو جو ایڈاپٹیبلیٹی شاید نیچر کے اندر شامل ہو گئی ہے بابا کی پوسٹنگ کی وجہ سے ہر تین سال کے بعد میرے بابا کی پوسٹنگ ہوتے تھی اور ہم جا رہے ہوتے تھے اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب چھوٹیوں ہوتے تھی تو ہم نے عید پہ یا چھوٹیوں میں دادی کو ملنے یا دادا کو ملنے جانا ہوتا تھا گاؤں جانا ہوتا تھا تو اس وجہ سے ٹریولنگ کو کبھی زہمت نہیں سمجھا ٹریولنگ کو کبھی عذاب نہیں سمجھا ٹریولنگ اور میں سمجھتے ہوں کہ ابھی جو پاکستان میں جتنی ٹوریزم بڑھ گئی یا جتنے ہمارے لوگوں کو کلین گرین پاکستان میں ویڈنس ہوگی ہیں جو ہمارے سٹے سٹیشنز ہیں ہائی ویس پہ موٹرز ویس پہ جس طرح وہ واش روم کلینز ہیں جس طرح وہ سیف اور سیکیور ہیں اس میں ہمیں کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی کریڈٹ جاتا جنہوں نے اپنے بسس کی ٹریولنگ بہتر بنائی لکجری بنائی تو ویڈن پاکستان پاکستان بہت خوبصورت ہے میں ہر تین دن جب سے میں منسٹر بنی ہوں میں نے بنی ہوں ساڑھے تین سال میں میرا ریکارڈ نکل والا ہے کہ ہر جمعہ ہفتہ اتوار میں سات گھنٹیں یہاں جو میں رات کو سفر کرتی ہوں سبح ساڑھے چار پانچ بجے پہنچتی ہوں جمعہ ہفتہ اتوار پورا دن ہلکوں میں جاتی ہوں اور پھر اتوار کی رات کو میں دوبارہ ٹریول کرتی ہوں اور صبح یہاں پہ پہنچتی ہوں سات گھنٹیں یہاں سے سات گھنٹیں وہاں سے میں نے کبھی سفر کو زہمت نہیں بنایا مجھے راستے میں ٹرک ہوتل پہ بیٹھ کے کھانا پسند ہے مجھے چائی پینا پسند ہے اور راستے میں مجھے تسبیح پڑھنا پسند ہے تسبیح میں نے خاص اپنے پاس رکھی ہوتی ہے کہ میں تسبیح پڑھوں گی کیونکہ روٹ لمبے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کا لینڈسکی بھی اتنا خوبصورت ہے کہ I love to see that اور باہر ملکوں میں میں گئی ہوں I went to Rome روم مجھے کیونکہ میری جو میری آرٹ ہسٹری کی جو وہ تھی پڑھائی اس کے اندر ایجپٹالوجی تھی میسپٹیمیا تھا اور انڈر سیولیزیشن تھی اور اس کے اندر ایک رومن سیولیزیشن بھی تھی گریک مائتھالوجی بھی تھی تو میں نے اس وقت کسی دور میں سوچا تھا کہ گریک اور گریس اور گریک مائتھالوجی اور ایجپٹالوجی اور اس کو پڑھنے کے بعد رومن ہسٹری کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں تاکے میں کبھی دیکھوں گی تو میں گئی وہاں پہ I went to Italy میں روم سپیشلی گئی اور روم میں میں نے سسٹین چیپل کو میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور دیکھوں گی لیارڈی ڈیوینشی کا کام جو ہے میں وہ دیکھوں گی رینیسان پیریڈ کو دیکھنے کا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا چائنہ میں گئی sort of I went to Egypt کائرو نہیں گئی میں پر شرمال شیخ گئی بہت سارے ملکوں میں گئی استمبول گئی trust me آپ کے چینل سے جتنے ہمارے یانگسٹرز اس وقت سن رہے ہیں جتنے ان کے کیپٹلز میں گئی ہوں انگلینڈ بھی گئی ہوں لیکن اسلامباد زیادہ خوبصورت کیپٹل نہیں ہے یہ ہمارے جو پانچ ٹریلز ہیں یہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے کسی ایک ایونیو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اتنا خوبصورت ہے اسلامباد اتنا خوبصورت ہے لاہور ہمارا ہنزہ اتنا خوبصورت ہے کالام اتنا خوبصورت ہے سوات اتنا خوبصورت ہے ایون پشاور کی جو آپ نمک منڈی جاتے ہیں جو ہمارا کلچر ہے یا آپ وال سیٹی لاہور جاتے ہیں trust me بچے بچے و یانگسٹرز پاکستان سے تا خوبصورت کوئی ملک نہیں ہے پہلے پاکستان کو دیکھیں پاکستان میں ٹیوریزم کریں اپنے ملک کو ایکسپلور کریں اگر ہنزہ جائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ جنت ہے zero crime rate آج تک تھانے میں کوئی ریپورٹ درجمان پہ نہیں ہوئی بہت خوبصورت ہے ہمارا ملک اسلامباد کی سروز ڈیلیوری بہت بہتر ہے اگر جانا ہی ہے نا تو بس کسی طریقے سے وایا حج وایا عمرہ جایا کریں اگر آپ نے باہری جانا ہے سب سے خوبصورت جو میں سمجھتی ہوں کہ سفر ہے سفر صحیح لفظ ہوگا تو وہ پھر خانہ کعبہ اور پھر اسپیشلی مدینہ کی گلیوں میں گھومنا ہوگا ایک کتاب میں نے پڑھی تھی مستنر سر حسین طارد کی مو وال کعب شریف اتنی خوبصورت کتاب ہے میں نے وہ پڑھی جو جذبات ہوتے ہیں نا انسان کے وہ کہتے ہیں آپ جو مدینہ کی گلیوں میں سوچیں اور وہ جو ہوا آپ کو لگے ویسے مدینہ میں ویسے بھی لوگوں کا جو مدینہ میں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی وجہ سے نا وہ ہے رحمدلی ہے تو وہاں نا آپ کو نا مرحبہ مرحبہ کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ سوچیں اس گلیوں میں جو آپ جی رہیں گے وہ ہوا جو نا وہ آکھ علیہ السلام کو بھی کبھی چوکے گزری ہوں گے تو سب سے خوبصورت سفر تو وہ ہے پھر اس کے بعد آپ جائیں لیکن پہلے پاکستان دیکھ سفر جانے ہو تو پہلے عمرہ کرے مجھ بھی میرے دل میں اتنا ہے میں اس میں پینڈیمک میں اتنا محلہ کیا گی روئی میں انہیں کہا یا اللہ ایسی قیام سے غلطیوں ہو گئی ہیں جو ہم پہ دروازے خانہ کعبہ پہ بند ہو گئے ہیں ہم سے ایسی قیام مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم ریاض الجنہ نہیں جا سکتے اب شکر الحمدللہ کھل گیا ہے میں بھی خود بہت ہوں انشاءاللہ میں بھی جانا چاہتی ہوں ویل گو انشاءاللہ کہتے ہیں طائف کی انگور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے ان کی نسبت میں چیزیں کرنی چاہیے اسلامباد کیا آپ نے بہت تعریف کی ابھی میں تعریف تھوڑی سے کم کرتا ہوں ڈی جی خان زیادہ خوبصورت ہے یا اسلامباد اسلامباد خوبصورت ہے بٹ اسلامباد ہی خوبصورت ہے میرا پورا فکر ہے اسلامباد بہت خوبصورت ہے لینڈسکیپ لیکن سوڑا تھے سوڑے لوگ تھے والی ڈی جی خان کے دیکھیں جن لوگوں نے مجھے عزت دی جن لوگوں نے مجھے دھیر آنی کا جنوں نے مجھے جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کالا پانی میں جب پہلے جاتے تھے کہ ڈی جی خان سے کہتے تھے دیرہ اچمائل خان میں کہتے ہو نہیں بھائی یہ پنجاب کے اندر ہے تو جو ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے پڑھے لے کے ہونے کا ثبوت دیا شعور کا عزت کا ثبوت دیا مجھے ووٹ دیا ان سے زیادہ عزت دار لوگ نہیں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ نہیں دل والے لوگ نہیں ابھی پچھلے دنوں جب ہمائی خان کو ہارٹ کا ایشو ہوا تھا یقین کریں پورا ڈیرہ غازی خان ہسپٹل اکٹھا ہو گیا تھا میرے ایسے خوبصورت لوگ ہیں ڈیرہ غازی خان کے میرے سرائی کی بلوز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ڈی جی خان ڈی جی خان ہے اسلامباد دی گل ہی کچھ اور ہے نا 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 ڈی جی خان دی گل کچھ اور ہے اسلامباد لینڈسکپ تو بہت سوڑا ہے پر ڈی جی خان دے لوگ بہت سوڑا ہے کتنے بہت زیادہ جیسے آخوند ہمائی خان ہے وہ خوبصورت ہے خوبصورت تو آپ میں پر آپ لاہور سے آئیں نہیں میرے ہور سے نہیں میں وزیرستان مجھے پتہ ہے آپ وزیرستان سے ہیں پختون سنگے کیونکہ آپ کو لاہور سے انہوں نے کیپچر کیا تھا نہیں میری ایڈوکیشن لاہور کی یہ میں ان سی پڑھتی تھی یہ وہاں سے دیکھیں لاہور کا بھی اپنا کلچر ہے لاہور میں ہر کوئی ابزارب ہو جاتا ہے لاہور کی ایکوالیٹی ہے لاہور کی ویسے ساری خوبصورتی میٹرو میں اور میٹرو ہے شہباز شریف کی نہیں لاہور کی خوبصورتی جو ہے نا میٹرو میں نہیں ہے لاہور کی لوگ لاہوریوں میں زندہ دلوں کا لوگ ہے زندہ دل ہے زندہ دلوں کا شہر ہے ابزارب کرتے ہیں یہ کلچر کو بڑا شہر ہے اس میں غریب سے غریب بندہ اور امیر سے امیر بندہ سروائیو کر سکتا ہے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے آتے ہیں دیکھیں جس شہر کا دل بڑھا ہونا لوگ ابزارب ہو سکیں پڑھائی کے لیے آسکیں کاروبار کے لیے آسکیں جوپس کے لیے آسکیں جیسے پشاور ہے جیسے اسلامباد ہے اسلامباد کا خیر کلچر رول ہے یا جیسے کراچی ہے یا جیسے لاہور ہے ملتان ہے فیصلباد ان بڑے شہروں کی قدر کرنی چاہیے جتنا لوگوں کا بوجھ انہوں نے اٹھا آیا ہے جتنا اس میں کلچر اور آرٹ اور لوگوں کا جو ایک پرسپشن ہے وہ منگل اپ ہو گئے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں دیکھیں پاکستان کی خوبصورتی کیا یونٹی ڈائیوائسٹی ہر زبان کے ہر مذہب کے ہر ذات کے رہنے والے ہر صوبے کے رہنے والے لیکن اگر ہم ایک دوسرے کوئی سپیس نہیں دیں گے ایبزورب نہیں کریں گے ڈومیسائل بیس چیزیں کریں گے تو غلط ہوگا یہ پاکستان ڈومیسائل بیس نہیں ہے کہ تمہارا ڈومیسائل چونکہ کے پی سے تو تم وہاں پڑھو یا تمہارا لاہور کیسا نہیں ہے دیکھیں لاہور میں جب ہم پڑھتے ہیں ہم ایسا ہر جگہ کے فاتح کے بھی سندھ کے بھی پہلے اگر دوسرے کوئی عجیب سا دیکھتے ہیں لیکن جب گریجوئٹ ہو کے جاتے ہیں ماسٹرز کر کے جاتے ہیں وہ اتنے جیل ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ اس میں پاکستانیت کی آپ کو خوشبہ آئے گی تو بہت خوبصورت شہر اور جو اس کا جو آرٹ ان کلچر ہے لاہور کا میں سمجھتی ہوں جو اس کی وال سیٹی ہے شاہی قلعہ ہے جو اس کا بادشاہی مسجد ہے منارہ پاکستان اس سیمبل ہیں یہ سٹیٹ کے سیمبل ہیں اسلامیہ کالج پشاور سٹیٹ کا سیمبل ہے انجنرینگ یونیورسیز یہ دیکھیں یہ سٹیٹ کے سیمبل ہیں اس کی قدر جو ہے نا یا جی سی کالج کا جو ٹاور ہے یا جو کوئن میری کالج ہے یا جو ان سی اے ہاں یہ دیکھیں نا یہ سیمبل ہیں سٹیٹ کے اب تو دیکھیں نا اگر پر اگر ہم نے سب سے خوبصورتی کی بات لیٹس کرنی ہے تو وائی نوٹ وی شوڈ ٹاک آباوٹ میٹر کے بجائے کیوں نہ ہم لاہور کی کرتار پر رہداری کی بات کر لیں کیوں نہ کر لیں ہم ہم نے جس طرح ہمارے سکھ بھائیوں کو جس طرح ہم نے ان کا حج ہے یہ نا میرا خانہ کعبہ ہے میں مسلمان ہوں میرے دل میں الٹیمیٹ خواہش میرے پیروں میں خارش ہوتی ہے کہ میں کتنے خانہ کعبہ کے فرش کے اوپر چلوں میں نے ابھی منت مانی ہوئے کہ میں اپنے بالوں کو کینچی نہیں لگاؤں گی جب تک کہ اللہ تعالی مجھے حج پہ یا عمرے پہ نہیں لے جائے گا کیونکہ وہ دو انگلیوں سے بال میں نے وہ کرنے میں نے منت مانی ہوئے کہ میں کینچی نہیں لگاؤں گی تو آپ سوچیں بابا گرو نانا کو اور جو کرتار پر رہداری ہے یہ تو سکھوں کا وہ ہے نا کعبہ ہے کبلہ کعبہ ہم نے اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تو ہم نے تو اپنا دل بڑا کیا نا ہم نے اپنے پاکستان کی بہتری کی نا ان کی بہتری تو بات کی بات ہے میں اور آپ حج عمرہ پہ جائیں اور ہمیں سعودی عرب میں کوئی دھدکار ہے ہمیں کیسا فیل ہوگا بہت برا لگے گا نا کہ میں اللہ کی گھر سے مجھے رکھو گے یعنی مجھے کتنی تکلیف ہوگی تو پھر کیوں نہ ہم اگر لاہور کی بات کریں تو ہم کرتار پر رہداری کی بات کریں یہ بات تو ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی جہاں تک مجھے سمجھ آئیے نا ڈی جی خان آپ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ وہاں کے ہیں ہمائیوں خان اس سے پہلے آپ کو نہیں پسند تھا یا تو آپ کہیں کہ آپ کو بچپن سے ہی پسند تھا نہیں میں جانتی ہی نہیں تھی نہ میں پنجاب کی کلچر کو جانتی تھی نہ میں ڈی جی خان کو جانتی تھی دیکھیں آپ جان گئی دیکھیں میری آنر شیپ ہے اب آپ کسی سے پوچھیں نا ڈیرہ غازی خان آپ کو کہیں کہ زرتاج کا شہر زرتاج گل کا شہر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ڈیرہ غازی خان کو میرے نام صاحب منصوب کرتے ہیں یہ میرے لئے تو بہت بڑے عزاس کی بات ہے لوگ جو مجھے دھیر آنی کہتے ہیں میں آپ میرے ساتھ ضرور جائیں میرے حلقے میں پہلے مجھے میرے ڈرائیور کہتے تھے کہ جب ہم پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان گئے ہم نے کہا ہے ہائی ہائی یہ میڈم کان سے جیت کیا گئی کتنا اندھیر والا شہر ہے کتنا گندہ شہر ہے اب آپ میرے شہر آئیں پہلے ڈیرہ غازی خان کا ہم نے مانکہ کنال کہ سیورج کو کیسا کنال کے اندر بدلائے ہم نے کیسے پلانٹیشن کیا ہم نے پارک کیسے بنائے اور اب انشاءاللہ میں پرائیمزر امران خان کے فنڈ سے پہلے ڈیرہ غازی خان کے خواتین کے لئے پارک بنا رہی ہوں پہلے ڈیرہ غازی خان کی وومن یونیورسٹی انشاءاللہ بنواری اپروڈ ہو گئی ہے پہلا ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کا کارڈیولوجی ہسپٹل انشاءاللہ بنوارے ہیں پہلا مدر ان چائلڈ ہسپٹل بنوارے ہیں اور پہلا پورا ڈیرہ غازی خان کا ساؤت کا ہم آپ کو کڈٹ کالج فوٹمنٹروں میں بنوارے کے دیں اب آپ میرے شہر میں آئے تو آپ کو پتا چلے کہ کتنا فرق آگیا ہے ہم پھر سب ادھر ڈی جی خان شیفٹ ہو جائیں ہمارا تو ہمارا تو شو کے کہتے ہیں کہ نئے شہر بسائیں یہ تو اسلام کے اندر ہیں نئی راہیں تلاش کریں آپ نئے شہر بسائیں گے تو اللہ تعالی برکر ڈالے گا زمین اور پراپرٹی جگہ ڈیرہ غازی خان کو سپلور کریں ہمارے زمین ہمارے جو کہہ ہو سلمان رینج ہے آپ یقین کریں اتنا خوبصورت ہے ہمارا فوٹ منرو اتنا خوبصورت ہے ہمارا رنگن اتنا خوبصورت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے مری کی اپنی جگہ ہے نتیہ گلی کی اپنی جگہ ہے سواد کی اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان کو اللہ تعالی نے اور بھی ہمارے اگر آپ کوئی سلمان سے پورا ڈی اے خان تک جائیں گے کوئی شیخ بدین تک پیک ہائیڈ تک آپ حیران ہو گئے کہ ہمارے پاس کیسے کمال قسم کی ہمارے پاس جگہ ہیں ہمارے پاس وائل لائف ہیں ہمارے پاس پیشیز ہیں فلورا انفان ہے یہ سرپرائز ڈیرہ غازی خان تو اگر ڈیرہ غازی خان کی کسی خوبصورت لڑکی نے ہمائیوں صاحب کو کہا میرے سے شادی کر لیں اور انہوں نے شادی کر لی ٹی وی پر پٹیاں چل گئیں پھر کیا ہوگی خان صاحب پر پٹیاں چل گئیں خان صاحب پر پٹیاں چل گئیں کر لیں گے مجھے میسیج کیا ہوا ہے کہ میں ریڈی ہوں بس اجازت لے دیں اچھے میں سے آگا ہوں میں نے خان صاحب کو اجازت دی ہوئی ہے مجھے تو انہوں نے کہا تھا بھی نہیں دی آج لے لینا نہیں نہیں میں نے ان کو اجازت دی پھر آج دے دیں ان کے سامنے نہیں نہیں میں نے اوریجنل ہی ان کو پتا ہے میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں شادی لیکن یہ کہ جو اسلام میں ایک آپ کو پر ابلگیشن ہے کہ پھر آپ انصاف کریں آپ نے اجازت دی تھی نہیں میں نے تو کب کی ان کو دی ہوئی ہے خیر دیر کس بات کی ان کو پتا ہے مجھ سے بہتر کوئی ہونی نہیں ہے مجھ سے بہتر کوئی ہونی نہیں مجھے یہ بتا ہے آپ کو فلموں ڈراموں میں کسی نے آفر کی یا آپ کا شوق ہے کہ میں کسی طرح کسی فلم یا ڈرامے میں کام کروں نہیں شوق تو خیر بالکل نہیں ہے میرا خیال میں میں بہت اچھی فیلڈ میں ہوں میں جو سیاست کو عبادت سمجھ کے اوریجنل ہی کر رہی ہوں میں ڈپرائیوٹ تفقیہ کی آواز ہوں اور میں اپنے روحی کی اپنے علاقے کی ساؤت پنجاب کی میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم ان کا مقدمہ آگے لے کر لڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ ٹی وی پہ جن کا ٹیلنٹ ہے میں سمجھتی ہوں پاکستان نے بہت خوبصورو ٹیلنٹڈ لوگ پیدا کی ہیں مجھے آفر بہت زیادہ ہوئی تھی جب میں کالج پڑھتی تھی لیکن ہر شخص کی اپنی ایک چوائس اور زندگی ہے کہ آپ نے اپنے زندگی کا رخ کیا ہے میرے زندگی کا رخ وہ نہیں تھا وہ رخ بنائیں آپ جیسے خوبصورت چہرے تو ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں نہیں ہمارے پاس اور بہت خوبصورت ہے جلیں دو تین خوبصورت ایکٹرز کے نام بتا مجھے ویسے پاکستان میں اگر میں سمجھتی ہوں اس وقت اگر کوئی لیجنڈری ایکٹر ہے یا پاکستان کا فیس ہے تو میں سمجھتی ہوں شان شاہد کا ہے اور ان کی نئے فلم آنے والی ہے ذرار میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں میں نے خدا کیلئے ان کے وہ دیکھی تھی اگر آپ کے پاس ہالی ووڈ کے پائے کا کوئی ایکٹر ہے تو وہ شان شاہد ہے جو ہماری خواتین ہیں ویسے ہمائی سعید بھی اچھے ہیں فواد خان بھی اچھے ہیں جو گوڈ ایکٹرز پہلے ہمارے فردوس جمال اور اس طرح کے بہت اچھے ایکٹرز ہوا کرتے تھے اب ایک خواتین میں اگر آپ دیکھیں تو مائیہ علی مائرہ خان مجھے ریشم بھی بہت اچھے لگتی ہے وہ ایک سارا خان ہے سجل علی جو پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی لیڈ کر سکتی ہیں اور کسی فیسٹیویل میں جاتی ہیں تو عزت کا ماں کے آتی ہیں میرا خیال ہے ان کے اپنی فیلڈ اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں فیمیل ایم این ایز آپ کی کون سی تین سب سے اچھی دوست ہیں اور باقی پارٹیز میں مسلم لیگ نون میں کون سی ہیں پیپلز پارٹی میں اور پاکستان تحریک انصاف میرے صرف سب سے سلام دو آجی لیکن میرے تو صرف پی ٹی آئی میں دوست ہیں سب سے ٹاپ پہ کون ہے میرے موکل نے تو تاشفین صفدر بتایا پر مجھے نہیں پتا کہ وہ آج ٹھیک بتا رہے یا نہیں بتا رہے نہیں ٹھیک آپ کو بتا رہے تاشفین صفدر مرالا is one of my best buddy ملیکہ علی بخاری is my best buddy کامل is to جیویریہ وجیحہ میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری بہت اور تاشفین کے ساتھ تو میں اور تاشفین تو آپس میں ہنستے ہیں کہ ہم شاید بچپن کے دوست ہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے ہم نے یہ دوستی نہیں پھانی ہے ملیکہ جو ہے وہ وہ یہاں پہ بہت اچھی ہے I think she's a very ملیکہ بخاری مجھے تھوڑی سی سخت لگتی ہے سخت ہیں وہ No, not at all not at all وہ میرے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بہت سخت ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا پبلک سے میڈیا سے ایکسپوزر زیادہ ہے لوگ اس لئے مجھے جاننا شروع ہیں کیونکہ میں لڑکی آئی ہوں پیپل نومی وہ مجھے ہر روز میڈیا پہ دیکھتے ہیں کیا خوش آپ سے لیکن تاشفین بھی میں سمجھتا ہوں they're all my buddies ساری اچھی ہیں شندانہ گلزار کو آپ دیکھ لیں ہماری جو سینئر خواتینے میں اس میں مجھے ایک دو بہت ہی اچھی لگتی ہے ڈاکٹر سیمی بخاری آپ کو بہت اچھی لگتی ہے نہیں ساری اچھی ہیں دیکھیں میں آلیا حمزہ کو آپ دیکھ لیں she's a nice وہ اچھا بولتی ہے ہماری جو اپنی زبیدہ جلال بہت اچھی لگتی ہے کوئی ایسی ہے جو آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی خواتین کس کو بوری لگتی ہوں گی کیوں کیوں خواتین کو مجھے نہیں سمجھا خواتین تو اچھی لگتی ہیں تو پھر ایسا قانون کیوں نہیں نکالتی ہیں کہ ہر مرد پہلے دنی چار شادیاں کر لیتا کہ مرد بھی خوش ہو صرف قانون یہی کیوں اس میں ہمیں اچھا لگتا ہے ایسا قانون کیوں نہ نکال لیکن پارلیمنٹ میں صرف خواتین آئیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں آپ دیکھیں آپ اتنی منسٹر ہیں ہم عوام ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے روکیسٹ کریں ہم تو روکیسٹ کریں کہ ایسا قانون نکالیں کہ اٹھانہ سال کے بچی کی شادیاں چار ہو جائے بچہ خوش نہیں نہیں دیکھیں شادی ہے سنت نبوی ہے ٹھیک لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی یہ اپنی جگہ مزاق تو ٹھیک ہے چار شادیاں دو شادیاں جو وہ ہے لیکن دیکھیں بات پھر وہی ہے آپ حق پہ ہوں آپ نے کیا باقی اس مومن سارے کام ٹھیک کر لی ہیں جو یہی والا فرض صرف رہ گیا ہے دیکھیں آپ نے کمانا بھی ہے آپ نے آگے بچے بھی پالنے آپ نے گھر کو بھی چلانا ہے رسپنسیبلیٹی بھی ہے اور حق حلال کی روزی روٹی بھی کمانی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ جس کا حق ہے جو افورڈ کر سکتا ہے کرے جو انصاف کر سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو انصاف کی ہے نا نہیں انصاف ہم کریں گے حلال کمائیں گے آپ یہ قانون پاس کروا جائیں بلکل بیسا کوئی قانون نہیں پاس کروا جائیں ہم آپ کے ووٹرز ہیں آپ شریعہ لاو پہ کر لینا شریعہ لاو میں تو ہے نا آپ کی شریعت میں تو ہے نا کیا اور لاو پاس کرنے کی ضرورت ہے شریعت میں تو ہے شریعت میں ہے مگر کمپلسری کیوں نہیں ہے کمپلشن ہو نہیں سکتی نا یہ تو آپ کی چوائس ہے اگر ایک شخص اپنی صرف ایک بیگم کے ساتھ خوش ہے تو ہم کیوں کمپلشن اس کو پر لگائیں ایک ایک بیگم سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا چار چار سے ہم لوگ خوش نہیں ہوتے تھے بھائی میری بیگم ہی نہیں ہو مجھے کیا پتہ ہو How should I answer this? I don't have any begum You should ask a man who have a begum یہ تو ساری وہ یہ تو جو مجھ سے سوال کرنی ہے تو آپ کو ہمائی خان سے کرنا ہے انہوں نے یہ تو مجھے کہا ہے کہ یہ سوال کرنے نہیں ہم وی ار فرنڈز وی ار فرنڈز وی ار ہمائی خان تو فرنڈز ہیں وی ار کمپیڈبل وی ار فرنڈز اور ہم نے ایک دس سالت وعدہ کیا ہے کہ اگلے دس سال تک زنگری تو کون سب سے سمارٹ رہے گا مریم نواز کی اگر بات کیجئے انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کے اوپر اتنا خوبصورت گانا گایا آپ آج کوئی گانا سنا دیں کچھ لائنیں میں پشن میں بھی نہیں گا سکتی ہوں میں پشن میں بھی نہیں گا سکتی ہوں اور مشênہ میں سنا دیں میں گانا نہیں گاستی ہوں میں تقریر کر سکتی ہوں دیکھیں ہر ج Berisses کے اپنے شامی destinیس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ شمیل تھی ابی یہ سنائیں گی میں سمجھے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ سن کر لائے ہم تم سے چھین لیں گے یہ یخوش اللہazing بے نیازی ہم تم سے چھین لیں گے یہ شان بے نیازی پھر مانگتے پھی روگے اپنا غرور ہم سے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جی آپ نے اتنا وقت دیا ایون ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دی جی بہت شکریہ ایون ٹی وی کا سپیشلی رانجل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ میرا انٹرویو کے لیے ہیں میرا ایون ٹی وی کے اس فورم پہ آپ کو پیغام یہ ہے اپنے یونگسٹرز کے لیے نوجوانوں کے لیے ہیں کہ یہ ایک وی وی ہے اور ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے چاہے بچے ہیں چاہے بچی ہے سب کے ہاتھ میں ہیں ہر ایپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے بہت 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 بلے ہر ڈیٹا کنیکشن آپ کے پاس ہے لیکن اس موبائل کو اور اس نیٹ کو پوزیٹیو استعمال کریں کسی بچی کی یا کسی بچی کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں کہ کوئی آپ کا موبائل یا آپ کو اس کو غلط چیزوں کے لیے بلیک میلنگ کے لیے ویڈیو میکنگ کے لیے ہرائسمنٹ کے لیے اس کو استعمال نہ کر سکے اس کو نالج کے لیے استعمال کریں اس کو کریکٹرز کے لیے استعمال کریں کریکٹر اساسی نیشن کے لیے نہیں یہ بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کا استعمال بہتر طریقے سے بہت پوزیٹیو طریقے سے بہت ضروری ہے اور اگر ہم نے اس دنیا کا اب مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے اپنی حد کے اندر رہ کے رہتے ہوئے اپنی حدود و قیود کا ہم نے ضرور آہ آہ تائن کرنا ہے آپ چونکہ نوجوان ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہی کے لیے یہ ملک بنا ہے آپ ہی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے اور آپ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں کسی بھی غلط چیز کا کسی بھی غلط ایپ کا یا کسی بھی ایسی چیز کا آپ نے حصہ نہیں بننا کہ جس کے وجہ سے ملکیں بھی بدنامی ہو آپ کے انسٹوٹوشن کی بھی بدنامی ہو مذہب کی بھی بدنامی ہو اور خاندان کی بھی بدنامی ہو ایسا کوئی کام نہیں کرنا پاکستان زندہ بات آپ ناشتے میں انڈا اور چائے لیتی ہیں لازمی لیجئے گا آہ تینک یو آئی لاب بائل ایک آئی اب میں ہمیشہ صبح چائے کے ساتھ بائل ایک کھا دیوں تو چھے ساتھ درجن دے جاؤں آہ نہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے بہت شکریہ جی آپ نے اتنا وقت دیا یہ تھی ذرتاج گل صاحبہ بہت مزا ہے ان کے ساتھ پروگرام کر کے مجھے ڈر تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ سخت ہوں گی پر ادھر آ کے ان کے ساتھ پروگرام کر کے بہت زیادہ مزا ہے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ